میری ملت کے جوان شاروخ خان کے دیوانے میدان میں بلے اور گین سے جلوہ دکھانے والے ہم ہمارے جوان دیوانے اللہ اکبر کبیر یہ جوانی ان عوارہ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ جوانی بغداد والے پیروں کے پیر کے لیے ہے کون سے پیر ہے وہ سے پاک کہتے ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہے انسانوں کے بھی پیر ہے جناتوں کے بھی پیر ہے لیکن عبدالقادر کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ جنات کے پیر فرشتوں کے پیر انسانوں کے پیر عبدالقادر اللہ کے کرم سے پیروں کا پیر پیرانے پیر ہے وہ سے پاک پیروں کے پیر ہے روشن ضمیر ہے بغداد والے حضرات دستگیوی ذرازوٹ سے کہہ دو سبحان اللہ اور مچھل کے کہہ دو یا رسول اللہ عزیزانِ ملت کی سلامیہ دل پہ کرنا ہو تیرا نام تو وہ دستے رجیم الٹے گی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرہ تیرا الٹے گی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرہ تیرا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلت علا اور سناؤں اور سناؤں اور سناؤں بولنا ہی رہے کیا معاملہ ہے گھڑ بڑ ہے کوئی دکت کوئی پریشانی ہاتھ اٹھائیں جس کو پریشانی ہو ماشاءاللہ کسی کو پریشانی نہیں ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دا یا رسول اللہ وہ سے پاک فرماتے ہیں اَنَفِ حَزْرَتِ تَقْرِیبِ وَحْدِی يُصَرِّفُنِي وَحَسْبِ دُلْجَلَالِ کہتے ہیں تھوڑی شکایت ہے فیلائٹ میں میٹ میں گویز کان جام ہو جاتے ہیں کچھ نزلے کے شکل دعا کریں ہم سب جو بیمار ہیں وہ شکل پاک فرمائے حضرت اگرامی غصفاق فرماتے ہیں کہ قربِ الٰہی کی منزل میں مجھے وہ مقام حاصل ہے جس میں اکیلا میں ہوں میرا رب میری مدد کرتا ہے مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام تک تک پہچاتا ہے وہ عظمت و جلال والا مولا میرے لئے کافی ہے کیسے غصفاق کی مدد ہوتی ہے بتا دو آپ سنیں گے تو ہاتھ تھاک ہے لہرہ کے قیدہ یا رسول اللہ غصفاق رمضان شریف کا مہینہ ہے حضرات آپ کی دعوت کی کسی نے کہا حضور آپ کی دعوت میرے گھر ہے افطار کی غصفاق نے قبول کر لے دوسرا آیا اس کی دعوت کو بھی ایکسیپٹ کر لیا یہاں تک کہ سسر لوگ آگئے سب کا دل رکھا وہ صفاق نے وہ دعوت کرنا اللہ اکبر جب کوئی دعوت کرے نا تو دعوت قبول کر لیا کرو کیسے لیے کہ دعوت کو قبول کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے زورشے بولو ہمارے نبی کی سنت ہے اور کچھ لوگوں کے اندر بڑی برائیہ ہوتی ہیں نمازی نماز وہ نہیں پڑھتے روزے وہ نہیں رکھتے صدا بکی باگ کھلتے ہیں تاش کے پتے ہاتھوں سلی چھوٹتے لیکن میں نے دیکھا ان کے اندر ایک ایسی خودی ہے کہ جب ان کی دعوت کی اللہ اکبر سب سے پہلے محفیلوں میں نظر آئے ان کے مرنے کے بعد ان کے تذکرے ہوتے ہیں بیار جیسے بھی تھا لیکن ایک کوائٹی یہ تھی کسی کا دل نہیں توڑا کسی سے خوشحامت نہ کرائی جس نے دعوت کی فورا لپی کہا اللہ اکبر قبیرہ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو نماز بھی پرتا پابندی سے لیکن اپنے سگے بھائی کے یہاں دعوت میں بیٹھ میں تیار نہیں اپنے بھائی کے دعوت قبول کرنے تیار نہیں نمازوں تو ٹھیک لیکن جمبرہ ہے تو بھائی کا اللہ اکبر دل جو ہے اس سے راضی لگی ہے کس وجہ سے راضی نہیں ہے کہ اس نے بھائی کے دعوت کو قبول لکھیا تھا وہ میرے بھائی کہ تری دعوت کو کرے تو اس نیر سے قبول کر لیا کر اس نیر کے دعوت قبول کرنا ہمارے نبی کی شلط ہے بولو ہمارے نبی کی شلط ہے اسے پاک اس طرح لوگوں نے دعوت کر دی آپ نے سب کی دعوتوں کو قبول کیا اللہ اکبر افتار کے بعد آپ اللہ اکبر جس جس ندعوت کی تھی ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے آج تو میرے گھر اسے پاک نے روزہ کشائی کی ہے دوسرا کہنے لگا میرے گھر افتار کیا گئے یہاں تک کہ ایک زنجیر بن گئی ایک چین بن گئی سکتر لوگ گھٹا ہو گئے ایک دروہ سیونٹی بن آپ کے مدرشے کا مطمئن پاورچی آ کر کے کہنے لگا تم سب کے سر جھوٹو ہیں روزہ پاک نے اپنے مدرشے میں روزہ کشائی کی ہے افتار کیا گئے وہ مدرشہ نظامیہ سے وہ ہر میں ہی لگی ہے وہ سب پاک آ گئے فرمایا تم سب کے سر سچے ہو پاورچی صاحب تم بھی سچے ہو اللہ تعالیٰ نے اب تو قابل کو یہ یاقہ قطع فرمائی ہے میں نے شب سے یہاں افتار کیا اور اپنے مدرشے میں بھی افتار کیا سنے جی ایک عبدال کو اللہ نے یہ تقضی تفرمائی ہے ایک عبدال کو کہ وہ اپنی جو مقام ہے اس کا مقام حقیقی وہ وہاں بھی بیٹھا رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چالیس جگہ جا سکتا ہے ایک وقت میں وہ اپنے حجرے میں بھی نظر آئے گا اور باقی ان تالیس جگہ بھی وہ اسی وقت میں جا سکتا ہے معاملات بھی فرما سکتا ہے جب ایک عبدال چالیس جگہ جا سکتا ہے تو جو پیروں کے پیر ہیں اگر وہ اکتر جگہ چلے جائے تو بولو پھر بڑی بات کیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ سنو ہمارے بڑے پیر شابنا اللہ کے ولی ہیں ولیوں کے ولی ہیں ارے بولو پیروں کے پیر ہے کے نہیں ہے ولیوں کے امام اور ایسے ولی ہیں کہ ولی بنا بھی جاتے ہیں ولی بناتے ہیں غصفہ کیسے؟ سنو ایک ڈاکو ہے اس کا نام ہے عبداللہ اس نے توبہ کر لی اب اسے پیر کی تلاش تھی کہ کوئی اچھا پیر مل جا اس نے رات پر دعا کی اے اللہ صبح کو جو سب سے پہلے ملے گا اسے ہی میں اپنا پیر سمجھ لو میرا پیر بھیج دینا صبح کو فجر کی نماز پڑھنا جب گرشن نکلا تو یحییٰ میں اور یحییٰ جو تھا نا ڈاکو تھا یہ چوڑی کر کے کہیں سے آ رہا تھا عبداللہ نے اس کا دامن پکڑا وہ دامن پکڑ کے بولا اللہ تعالی نے میرا پیر بھیج دیا مجھے مرید کر لو تو وہ یحییٰ بولا کہ میں پیر نہ ہوں تو عبداللہ بولا پھر کیا ہو تو وہ اپنی حقیقت نہ بتائیں اللہ اکبر قبیرہ عبداللہ نے کہا تم آئے تھوڑی ہو تو میں تو اللہ نے میری دعا کی برکت سے بھیجا ہے اللہ اکبر یحییٰ بڑا پریشان یحییٰ کہنے لگا چل ٹھیک ہے میں کسی کام سے جا رہا ہوں اور جب تک میں آؤں گا نہیں تجھے یہاں سے ہلا نہیں ہے اور اسے جھونٹ امون مرید کر دیا یہ کہہ کر کے اب یحییٰ وہاں سے چلے گئے چار سال ہو گئے پانس سال ہو گئے ایک روایت تین سال ہو گئے یحییٰ بھول گئے اور عبداللہ وغیر ٹھٹا رہا زور سے بولو عبداللہ وہاں سے ہلا نہیں کسی کام کے لیے جاتا تو اسے بٹھا کر کے جاتا کہ میرے پیروں مرشد نہ آ جائے اگر آ جائے تو مجھے بتا دینا نماز پڑھنے جاتا کسی کو بٹھا کر کے جاتا بولو براز کے لیے جاتا کسی کو بٹھا کر کے جاتا کھانے پینے کے لیے جاتا کسی کو بٹھا کر کے جاتا ایک مرید کی نیمیت سچی ہے لیکن پیر سچا نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ تین سال کا عرشہ گزر گیا اب اس نے یحییٰ نے کہا چلو ہوسف پاک کے گھر میں چوری کرتے ہیں ہوسف پاک کے گھر میں بیا گیا چلا گیا ہجرے میں داخل ہوا اس نے کہا ہوسف پاک بڑے قیمتی کپڑے پھلتے ہیں ان کے ہجرے میں اشرفیاں ملیں گی ان کے ہجرے میں سونا چاندی ملے گا جب گھر میں گیا تو اس کے تکراؤ جو ہے نا کبھی تسبیح سے ہوتا ہے کبھی مسلح سے ہوتا ہے ہجرے کی دیواروں سے تکرا رہا ہے اسے مال نہ ملا اسے دولت نہ ملی قیمتی کپڑے نہ دلے اللہ اکبر وہ نکلنے لگا جیسے ہی دروازے پوچھا آنکھوں سے اندہ ہو گیا پیچھا کو آیا روشی آگئی چند بار اسے نکلنے کی کوشش کی لیکن ہوسف پاک نے اسے نکلنے نہ دیا آخر میں چٹائی سے لپٹ کر کے ہوسف پاک کی خانقہ میں کونے میں لپٹ کر کے کونے میں اللہ اکبر لیٹ گیا آدھی رات گزر جانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے سلام کیا کہا حضور فلا علاقے میں کتوب کا انتقال ہو گیا کتوب علاقہ کھالی ہو گیا کتوب کا انتظام کر دے وہ سے پاک نہ کر دیا صبح کو لیں گے کہا حضور صبح کو نہ دیجئے ابھی دیجئے اگر صبح تک کوئی پلا آگئی تو اس کا ذمہ دار کون ہو گا علاقہ کھالی ہے علاقہ علاقے پہ پلا آسکتی ہے صبح تک بلڈی کے ابھی دیتا فرمایا جاؤ برے حجرے میں جاؤ ایک چور اللہ اکبر چٹائی میں لپٹ کے گوشے میں نیٹا ہوا گئے حضرت خزر نے ہاتھ پکڑا حضرت خزر ہاتھ پکڑ لے بھلا کوئی کیسے چھوڑا پائے گا کوئی کیسے چھوڑا پائے گا حضرت خزر ہاتھ پکڑ کے لائے یحیاء کہاں پر ہاں گئے وہ سے پاک نے فرمایا یحیاء تو میرے حجرے سے کھالی نہیں جائے گا تو کتا کچھ نہیں ہے حجرے میں آج میں تجھ ایجنا دوں گا اتنا دوں گا کبھی خطر نہیں ہو گا حضرت خزر سے پاک نے ذرکار خزر سے پاک نے کیچی کو لیا یحیاء کے سر میں کیچی کو چلا دیا بال کراشے فرمایا یحیاء اوپر دیکھو کیا نمبر آ رہا ہے یحیاء نے کالا کی اس طرح کی قسم عرش آزم دکھائی دے رہا ہے فرمایا نیچے دیکھو کا حضور نیچے زمین کے خزانے نمبر آ رہے ہیں تحت اس طرح نمبر آ رہی ہے فرمایا امیرے شینے سے لگا وہ اسے پاک نے شینے لگایا فرمایا تو کتب ہو گیا یہ خزر ہے جا کر کے علاقے کو سبھان لیں لیکن علاقے میں جانے سے پہلے بھولا جگہ تین سال پہلے تُو نے اب تلہ کو مرید کیا تھا وہ پیچارہ آج تک تیرے امتنار کر رہا ہے جا کر کے اسے دوارہ مرید کر دیں اور اپنے ساتھ اسے بھی علاقے میں لے کر کے چلے جانا یہ خوش پاک کی شان ہے چورہ ہے تو انہیں بھی خوش بنا دیا انہیں بھی خالی بنا دیا یہ میرے غوث پاک کی شان ہے فرماتے ہیں ولو القیت سفزی فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی اگر آپ کی اجازت ہو تو اور آپ سے گفتگو ہو ہے اجازت تو دیکھو میں نے دوسری آیت پڑھی اپنے خطبے میں اور تیری رب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی کسی کی بات نہ کرو آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کا بیٹھوں میں نظران آئے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے آپ مجھے سننے ہیں لیکن کوئی اٹھ کے آئے تھا تو منہ بھی نہیں کرنی چاہیے ہیں توفہ ہے توفہ لینا چاہیے یہ گفت جو ہوا نا کسی کسی کو ملتا ہے منہ بھی نہیں کرنا چاہیے خیر آپ دے سکتے ہیں مجھے لگے کہہ دیں سبحانہ محبت کی بات ہے یہیں دفن کرنا گھر لے کر اس باق کو نہ جانا غصے پاک کی دعائیں ساتھ لے کر جانا عزیزان ملت اسلامی دیکھو غصے پاک ولیوں کے ولی لیکن اپنی ماں کے فرما بردار میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں پھر بھی اپنی ماں کا نا فرمان وہ فرما بردار ہم نہ فرما اور پیروں کی چکر میں پڑ گئے کبھی اس کے ذر کبھی اس کے ذر کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ دیکھو میں کسی پیر کا مخالف نہیں ہوں کسی پیر فقیر کا بولو مجھے مخالف نہ سمجھنا میں مسلک اعلی حضرت کم باننے والا ہوں ہمارے اعلی حضرت فرماتے ہیں جتنے ولی ہیں سب ہمارے سروں کے بولو رات میں نے ایک بات آلہ حضرت کے حوالے سجنا جب پونہ کی سلزبین پہ پیش کینا اللہ وہ اکبر میں نے دیکھا یار ہم تو کچھ بھی ان کا ذکر نہیں کرتے آلہ حضرت کے ماننے والے ہر جب ہم موجود ہیں ہمارا جو امامہ تھا نا وہ گمت آلہ حضرت تو جو کلر ہے نا اس کلر کا تھا لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے ہی دیکھ کے خوش ہو گئے تھے جب آپ نے انٹریلی ہم خوش ہو گئے کہ ہمارے خطیب آلہ حضرت والے ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا ایک بات بڑے نعرے لگے تھے آپ بھی اس کو سننا میں یہ نہیں کہہ تھا کہ آپ نعرہ لگاؤ لیکن محبتوں سے ضرور نوازنا دعاوں سے نوازنا اللہ اکبر میں نے کہا تھا لوگو وہاں جو نا ایک محفل میں پانچ کنتل مرغا اللہ اکبر غوث پاک کا لنگر اس میں چاول بھی چاہیئے گھی بھی چاہیئے بولو کتنا سامان چاہیئے اللہ اکبر قبیرہ اتنا گوشت لے کر کے غوث پاک کا لنگر کرنا اللہ اکبر قبیرہ میں نے ان سے کہا تھا اے مہراشترا پونہ والو ایک بات بتاؤ تم نے اتنا بڑا خرچ کیا غوث پاک کا لنگر کیا تمہارے ماں کوئی دلیل ہے کوئی تم سے کہنے لگے یہ جائز ہے تو اس کی دلیل دیجئے اللہ اکبر قبیرہ میں نے کہا میں بتاتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے دیکھو آج تم نے لنگرے غوث کیا ہے کل بھی لنگرے غوث ہوتا تھا کل بھی قیام تازینی ہوتا تھا کل بھی مزاروں پر دلدستیں پیش کیا تھے کل بھی صلاة و سلام پلا جاتا تھا لیکن جب عقیدہ چھے کھلکیس چلہ چلی دلی ٹھپانوالے آکر کے ورغلانے پر کام کرتے تھے کہتے تھے اوہ سنی تو نبی پر درود پڑتا ہے سلام بھیجتا ہے قیام تازینی کرتا ہے اس کی دلیل تو دے دے تم میرے تمھارے پاس کی دلیل لدے لنگرے غوثیہ کرتے تھے کوئی کہتا تمہارے غوثیہ کی دلیل دے دے ہمارے تمہارے پاس دلیل لدے ہم چادر پیش کرتے تھے چادر پیش کردے کی دلیل لدی مسائلہ کے دلدستیں پیش کرتے تھے ہمارے پاس دلیل لدی اللہ وع بر اکتابارہ کا وطالہ نے سرکار آلہ حضرتوں مفضی نقی علی خان کے مکان پہ جب آلہ حضرت کو پیدا سروا دیا جب پت عقیدوں نے ہم سے کہا درود پڑھتے ہو دلیل کیا ہے شیر پروانو تبچھوں کے ساتھ سننا تو سنیخہ گوشنا بیٹھا دلیل میں آلہ حضرت کو پیش کر دیا جب ہم نے لنگرے غوصیہ کیا پتا خیدہ نے ہم سے دلیل مانگا تو ہم نے دلیل میں آلہ حضرت کو پیش کر دیا جب ہم نے غوصفات کی محفل کو سجایا خواجہ کی چھٹی کو سجایا کیاروی والے کی کیاروی کی محفل سجائی آقا کی ملاب کی محفل چتائی جس نے دلیل میں تو دلیل میں ہم نے امام احمد رضا کو پیش کر دیا کسی کہنے والے نے کہا شرکتہ جب ناس کرنا احمد مختار پر نکتہ چیتے لوگ علمے سیگتے عبرار پر کفر پر ایک دن مشکت کو جلال آگی گیا آقا کی محبت کا سوا آگی گیا صورت تسکید کی رکلی دلیں سماب سے ایک کرن بوٹی اچارت چرخ پر مہتاب سے اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے امت خطر رسول کا پیشبہ کہنے لگے اس کرن راقے ایمہ کو منور کر دیا پھول تو غے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا اے ایمام قوم ایک بھی آدمی خموش نہ بیٹھے اے ایمام قوم اے ایمام قوم آگے سے پیچھنے تک دائیں سے بائیں تک ہاں بڑھا کے دو نوشبہان اللہ اے ایمام قوم آپ کی آواز شیئر پوچھنے نکلے پیلی بی شریف شاجی میا شیئر شاجی محمد شیئر میا کے مزار جو چونکتے ہوئے بریلے شریف پہنچے آپ کہیں اے ایمام قوم امت کے نگے باپ زندہ بات زندہ بات اے صوفی احمد رضا خان زندہ بات سیندہ بات سیندہ بات ایک بدعاقیدہ تقریر کر رہا تھا بدعاقیدہ سمجھتے ہیں نا یہاں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنی آئینے 24 بڑے سیدھے ہے کیا کہتے ہیں بولی ہے 24 جو بھی بارحال کہتے ہیں سنے تو کیا ہوا سنے وہ کہتے ہیں لگا وہ سنے پاک زندہ نہیں ہیں کیوں وہ سنے پاک زندہ کیوں نہیں وہ لے زندہ ہیں تو یہ لٹھیا مرے آ کر مارے تو وہ سنے پاک کا دیوانا اس کی محفظ میں جا کے دیکھ رہا تھا یہ کیا کرتے ہیں اس نے لٹھیا اٹھائی وہ کہہ رہا تھا ایک مارے اس نے دو مارے وہ کہنے لگا یہ کہ کر رہا وہ لے بے وقف چھوٹے چھوٹے کام کرنے وہ تھوڑے یہ آنگے چھوٹے چھوٹے کام تو ہم ہی کرتنگے ہمیں تو بہتو ٹھکانے ہمیں لگا دنگے الحمدللہ بڑے سنی بڑے چلاک ہوتے ہیں ایک عیسائی اور ایک خبیز اور ایک سنی تینوں سفر کر رہے تھے تینوں پہ حلوہ تھا کہ جو اچھا خواب دیکھے گا وہ ہی کھائے گا تو انہوں نے خواب اپنے بیان شروع کر دیئے عیسائی نے کہا میں تو آسمانوں پہ پوجھ گیا تو جو بدقیدت تھا وہ کون سا پیچھے رہتا کہ لے میں بھی میں ہی پوجھ گیا اب سنی بولا تو بتا تو نے کیا دیکھا تو سنی بولا میں تو رات اٹھا اور میں نے حلوہ کھا گیا بولے تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا ہمیں کیوں نہیں کھلایا بولے تو میں کیسے کھلا تھا تم تو آسمانوں پہ تھے سنی کھانے میں پیچھے نہیں ہے تو بولنے میں بھی پیچھے نہیں ہے بولیے ہاتھ اٹھا گئے وہ اس کا لنگا رہم کھائیں گے تو ان کے نام پہ کون بولے گا ہمیں تو بولیں گے نا ہاتھ اٹھا کے بولے یا غوث المدد ہل کر رہا تھا غوث پاک کتنے بلند مقام والے پھر بھی ماں کے فرما برداد اور میں لگاؤں پیرو کے چکر میں کبھی اس کے در کبھی اس کے در ماں باپ کو میں نے چھوڑ دیا نادان یہ پیر ان کی حیثیت کیا ہے اگر تم ماں باپ اگر تم ماں باپ کو چھوڑ کے نا پیرو کے پیر کو بھی رازی کرنا چاہے گا تو غوث پاک کا بھی فیضان اچھا بولو نہیں ملے گا نجیب ملت کو سمانتے محرر شریف آلہ حضرت کا پیر خانہ انہوں نے کہا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے وہ ہم سے دعا نہ کرائے اوے سے ملت سبحان اللہ حضرت اوے سے ملت نے فرمایا سید اوے اسمی آوازت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بعد میں چومو اپنے ماں باپ کی ہاتھ پہلے چومو ایسے بھی پیر موجود ہیں جو آج بھی تمہیں توجہ دیلا رہے ہیں لیکن ہم لوگ اندھے ہو گئے ہیں ماں باپ نظر نہیں آدھے قرآن کہتا ہے کہ تیرے رب کا فینس نہ ہو گیا اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے ہم ہاتھ چونتے ہیں پیروں کے ہم ہاتھ چونتے ہیں اپنے امام صاحب کے قاری صاحب کے میں مخالف نہیں امام صاحب کے ہاتھ چونیے پیر صاحب کے ہاتھ چونیے لیکن یاد رکھنا سب سے بڑا پیر تیرے لیے تیرا باپ ہے اپنے باپ کے ہاتھ چومہ کر باپ کی دست بوسی کیا کر باپ مسکر آ گیا رب کی رحمت تیرے آنگل میں اتر آئے گی ماں کے قدم چومہ کر الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے حضرت اللہ اکبر شیخ عبو اشحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کلاس میں اپنے شاگیدوں کو پنک میں پوچھا بہت پڑے محدث ہیں تو ان کے شاگیدوں نے کہا حضور رات ہم نے خواب دیکھا تھا ہمارے خواب کی تعبیر بتا دے ایک طالب علم مولا حضور رات ہم نے خواب دیکھا آپ کی داڑی میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی داڑی سے نور تپک رہا ہے اتنا سنا تھا دوسرا شاگید کہنے لگا حضور یہی خواب میں نے دیکھا ہے آپ رونے لگے اتنا روئے پوری داڑی آنسووں سے بھیگ گئی دامن آنسووں سے تر ہو گیا وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے وہ ماں کو کنارے لگانے والے وہ ماں کو سائیڈ لگانے والے کان کھول کر سننے حضرت شیخ ابو عصاق نے پر آیا شاگیدوں اس خواب کی تعبیر یہ ہے رات عشاء کی نماز پڑھ کے میں اپنی مکان پر پوچھا میری ماں آرام کر رہی تھی میں اپنی والدائیں محترمہ کے قدموں بچا کر کے بیٹھ گئے میں نے اپنی والدائیں محترمہ کے قدموں کو دبانا شروع کیا اب میں ماں کے قدم دواتا رہا اسی دوران میں نے اپنے ہوتوں کو اپنی ماں کے تلووں پر لگ دیا اور میں اپنے سر کو گھلاتا تھا میرے ہوت ہلتے تھے تو میری داڑی ماں کے تلووں سے تجھو جاتی تھی ماں کے قدموں سے لگ جاتی تھی حضرت شیخ ابو عصاق فرماتے ہیں شاگیدوں تو فائنلی بات یہ ہے فائنلی جملہ یہ ہے جو داڑی ماں کے قدموں سے لگ جائے اس میں نور نہ نکلے گا تو کیا نکلے گا اس داڑی میں ہیرے موٹی نہ چڑے تو کیا چڑے گا آج میں جو شرم آتی ہے باپ کے ہاتھ جملے میں اللہ حضرت پر پریشانی آئی میں نے کہا پیر شاہد دعا کرنا امام صاحب دعا کرنا کاری شاہد دعا کرنا اور لوگو یاد رکھنا ہے اللہ کی اس جگہ کی قسم پیر شاہد تیرے لیے ہاتھ اٹھا دیں تیرے حق میں ان کی دعا قبول ہو کوئی کارنٹی نہیں امام صاحب تیرے حق میں ہاتھ دکھا کر کے دعا کرے قبول ہو کوئی کارنٹی نہیں مفتی صاحب دعا کرے آنی میں تین امتین دعا کرے قبول ہو کوئی کارنٹی نہیں لیکن نازم رضا زنزری مکمل ہوش و حواس رے مکمل اعتماد و بسوک کے ساتھ ان علماء کی چوتریوں کو اپنے سر کا تاجے سری بنا کر کے آپ کو کہنا چاہتا ہے دلو تیمہ کو جھنیوں میں چاہتا ہے جب تیرے ماں باپ تیرے لیے ہاتھ دکھا کر کے دعا کریں گے دو سو پرسینٹ قبول ہوگی اور اتنی چلتی قبول ہوگی باپ کے اتے ہوئے ہاتھ نیچے چاپ میں آئیں گے تیری قسمت کا سمیرہ پہلے ہو جائے گا سب سے بڑا پی سب سے بڑا مرشید باپ لیکن باپ بکیا بی تھی مجھے کوئی اس کا احساس نہیں ماں پہ کیا گزرتی ہے مجھ پہ کوئی احساس نہیں بی بی نے مجھے پوری راست سمجھا دیا دیکھو جی اپنا پیسہ بہت بھوٹ رہا ہے ہم تم کچھ جمع نہیں کر پائیں گے پھر کیا کرنا وہ لیں ماں باپ کو چھوڑیے گھر کی فیملی سے الگ چلیے الگ رہیں گے زیادہ کمے گا خرچ کم ہوگا بہت چھوڑے گا بی بی نے کہا میں نے چھوڑ دیا ماں کو بی بی نے کہا میں نے چھوڑ دیا باپ کو بی بی نے کہا میں نے چھوڑ دیا چھوٹے بھائیوں کو بی بی نے کہا میں نے چھوڑ دیا اپنی چھوٹی چھوٹی بھینوں کو اور میں اپنی بی بی کے ساتھ چلا گیا یاد رکھنا ہو ظالم جب بی بی یہ کہے گا یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنے بھائی پہن اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے تو تو فیصل یہ کرنا بی بی کو چھوڑ گی اس لیے کہ میں تجھے کہنا چاہتا ہو اگر بی بی ساتھ چھوڑ دے گی تو اللہ تجھے دوسری بی بی عطا فرما دے گا لیکن اگر تیری ماں نے ساتھ چھوڑ دیا تو دوسری ماں نہ ملے گی باپ تیرا ساتھ چھوڑ گیا تو اس طرح باپ نہ ملے گا تو کہتا ماں نے میرے لیے کچھ نہ کیا وہ ظالم کتنا کرائے گا اپنی ماں سے میں مہینہ تجھے پیٹ کے اندر رکھا تیر سال اپنے ہاتھوں میں رکھا پھر عمر بھر تجھے اپنے دل کے اندر رکھا تو کہتا میری ماں نے مجھے کچھ نہ دیا اللہ آخر تیری ماں نے تو تجھے کتنا دیا ہے تو چھوٹا سارا تھا تیرا بچپن تھا تیری ماں اپنے ہاتھوں سے تیری لیٹ ساتھ کرتی تھی تیری ماں اپنے ہاتھوں سے تیرے بخانے کو ساتھ کرتی تھی بے پہشاپ کو ساتھ کرتی تھی جب تو مدلچہ اسکول جاتا تھا اللہ اگبہ تیرے کپلے پر جسم پہ کال کے ماں بڑی مشکراتی تھی پھر تو جب پارا سینے پہ لگا کے دیتی تھی پیرا پستر تیرے کمر پہ لگا کے دالتی تھی اللہ اگبہ کبیرہ تو اس کی اس پر کر کے آتا تھا ماں بیٹھی رہتی تھی سب لوگ کھانا کھا لیا کرتے تھے ماں نے کھانا نہیں کھایا اس نے یہ کھانا نہیں کھایا جب تک بیٹا نہیں کھائے گا میں کھاؤں گی تھی تو پھر کے آیا ماں نے اللہ اللہ پر اپنے ہاتھوں سے تیرے پیروں سے چوتیا اتاری ہے تیرے کپلوں کا اتارا ہے پھر اپنے میرم نم ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے تیرے حلہ میں لکھ میں ڈالے ہیں تیری زندگی کو بھروان چلایا ہے کتنی راتیں ایسی ہیں کہ بخواہ پجھا آیا ہے نیم تیری ماں کو نہیں آئی ہے کتنی راتیں ایسی تھی دردت تجھے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا غیعین نور تیرا سب گھرانہ نور کا وہ کسی نے کہا ہے نا اللہ اکبر ایک سید زادی سید زادی کیا تھا وہ الوی سید تھی مولا ایک آئنا شیرِ خدا کی جو اولاد ہیں حضرت فاطمہ کے ماسیوہ ہے نا ان کو کہا جاتا ہے الوی سید الوی سادات وہ الوی سید تھی اللہ اکبر ان کے دو چھوٹ چھوٹی بچے ہیں کوئی ظالم پیچھے پڑا آلِ رسول کو مٹانا چاہتا سید زادوں کو مٹانا چاہتا تھا اللہ اکبر قبیرہ لیکن اللہ تعالی جس کی حفاظت فرمائے وہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے بولیے انہیں کوئی مٹا سکتا ہے بلہ ہاتھ بڑھا گئے در سب آناللہ حضرت وہ بچتی بچاتی بلخ آئیں عزیزانِ بلکتی سلسلیہ انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی صحابت کرنے والا ہے وہ لہاں فلا انسان ہے وہ مسلمان ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جامعہ مسجد میں بٹھایا وہ اس کے دروازے پہ پوچھیں کہا میری مدد کر دے میں علوی سید ہوں میں اللہ اکبر مولا علی کی شہزادی ہوں مدد کر دے میری اس نے کہا تمہارے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ ہے کہ تم علوی سید ہو تم سادات ہو لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہوتا تو اللہ اکبر قبیرہ خاموش ہو گئی مولا علی کی بیٹی وہاں سے چنی کہا پھر تحقیق کی کوئی اور بھی ہے اس کے علاوہ جو صحابت کرتا ہو میری بیٹی بھوکیاں ان کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے کہا ایک یہودی ہے جو بڑی صحابت کرتا وہاں چلی جاؤ وہ اس کے درد سے پہنچیں کہا ہو یہودی میں مولا علی کی بیٹی ہو میں مصطفیٰ جانے رحمت کی بیٹی ہو مجھے کچھ کھانے کے لیے لہو تو دے دے میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہے وہ تیرے یہاں کی شہر کی جامعہ مسجد میں بیٹی ہے ان کے لیے کفڑا بھی چاہیے کھانے کے لیے کچھ چاہیے اللہ اکبر یہودی نے اتنا سنا مچا لگیا تنب گیا تنب کے بولا اپنی بی بی سچا اس عورت کے ساتھ جا مولا علی کی بیٹی کے ساتھ جا جا کر کے اس کی بچیوں کو لے کر کے آ جا اللہ اکبر اس کی یہودی کی بی بی پوچی ہے علی کی بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کی دونوں بچیوں کو محب سے لیا یہودی کے گھر میں لاکر کے اللہ اکبر محل میں بٹھا دیا یہودی نے اللہ اکبر ان کے لیے قیمت لباس تیار کر آئے ان بچوں کو قیمت لباس پہنائے گئے سیزادی مولا علی کی شہزادی نے قیمت لباس پہنا اللہ اکبر ان کو کھانا کھلایا گیا یہودی خوش ہے اس کی بی بی خوش ہے وہ خوشی کے مارے اللہ اکبر اپنی طولت کو خوب لٹا رہا ہے قریبوں کو لٹا رہا ہے عزیزان بن لکھتے اسلام یا دن کا اجالہ ختم ہوا رات آئی ہے وہ سجدوں سے محفت کرنے والے اپنی قسمتوں پر جھکنا چاہو اتنا ناف کر لو عزیزان بن لکھتے اسلام یا کیا کہا رات آئی اللہ اکبر جیسے ہی اس مسلمان نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اس نے نبی کو دیکھا وہ بار بار مصطفیٰ کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے آقا کے عشقیت میں آنے کی کوشش کرتا ہے میرے آقا اس کی طرف سے چیرہ پھیر لیتے ہیں جس کی طرف سے نبی اور آلے نبی چیرہ پھیر لیں جس کی طرف سے رسول اور آلے رسول چیرہ پھیر لیں اس کا کہیں ٹھکانہ نبی نہ یہاں ٹھکانہ ہوگا نہ وہاں ٹھکانہ ہوگا اللہ اکبر قبیرہ وہ کہنے لگا آقا میں آپ کا کلیمہ پھرتا ہوں یا رجول اللہ میں آپ کا امتی ہو میرے آقا آپ میری طرف دیکھ دی نہیں میرے نبی نے فرمایا میرا کلمہ پڑھتا ہے لا کوئی دلیل تو دے میرا کلمہ تُو نے پڑھا ہے لا سرٹیفیکر دے تُو نے میرا کلمہ پڑھا ہے اتنا سناتا وہ بھوگ گیا کہا آقا میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا کیا دکھاؤں دلیل میرے نبی نے فرمایا میرے علی کی بیٹی بھی تیرے دروازے پہ آئی تھی تُو نے اس سے بھی کہا تھا اگر تُو سید سادی ہے بلا تلیل دے دے اللہ اکبر کنا سبح صبح ہوئی کیسے ہی صبح کا اجانہ نمدار ہوا یہ دروازے سے نکلا سید سادی کا پتا کر رہا ہے وہ لوگوں میں لٹ گیا وہ لوگوں میری آخرت تباہ ہو گئی وہ لوگوں میری آخرت پر باب ہو گئی اللہ اکبر پتا کرتے کر کے تلاش کرتے کر کے یہ پہنچا ہے یہودی کے مقام پہ اسے پتا چلا سید سادی علی کی بیٹی یہاں موجود ہے علی کی پتیاں یہاں موجود ہے اللہ اکبرش نے کہا وہ یہودی دس ہزار بینار مشہ لے لے اور مولا علی کی بیٹی کو مجھے دے دے یہودی نے کہا تھا اگر تُو اپنی پوری طولت بھی دے گا تو تب بھی میں مولا علی کی بیٹی کو تجھے نہیں دے سکتا ان کی بیٹیوں کو نہیں دے سکتا اس نے کہا تیرا حق نہیں ہے حق میرا ہے میں مسلمان ہوں تو اس نے کہا تھا الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں چکا جو خواب تُو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھ لیا ہے میں نے نبی کی بیٹی کی مولا علی کی بیٹی کی خدمت کی ہے مدینے والے آقا کو پیار آ گیا انہوں نے کب کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے جنب دلانا میرا کام ہے میں نے صبح ہوتے ہی سورج باد میں نکلا ہے علی کی پیٹی سے کلمہ پڑھ کے کس کب کو پیلے میں نے جگایا ہے اوہ لوگوں بڑے قسمت کے تھنی ہیں وہ لوگ جو ان شہزادوں سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں تیری نصر پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تُو غیر اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا حضور یہ منجلے پھل والے صاحب ہیں یہ بڑی محبت کرتے ہیں علمہ سے ان کا جوان بیٹا محمد ریحان انتقال کر گیا اللہ پاک اس کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے انہیں حمد عطا فرمائے حوصل عطا فرمائے پربردگار عالم سید صاحب کے قدموں کی برکس ہے انہیں حمد دے ان کے بیٹے کو جنت عطا فرمائے در آمین بول دو آمین در طب کے بول دو آمین تو میں عرض کر رہا تھا توجہ آپ کی کہ سب سے بڑے مرشد ہمارے لئے ہمارے والی دہن ہیں سیدی آقای مولائی حسین میاں صاحب تبلہ سے آپ محبت کریں تو یہ محبت تب کام آئے گی پہلے آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں تب ان کی محبت ان کی دعائیں آپ کے حق مقبول ہوں گے اگر یہی تم سے راضی نہیں تو کچھ ملے گا مچہ بولو کچھ نہیں ملے دیکھ بی بی چلی جائے دوسری بی بی مل شکتی ہے عقد سانی ہو سکتا ہے ماں باپ جانے کے بعد ماں باپ ملتے ہیں مچہ بولو ملتے ہیں اور تم ماں گو رولاکر کے سسر آج جاتا ہے تو ماں گو رولاکر کے دہلی ممبئی کی چکر لگاتا ہے پھر برکت کی بھیگ مانگتا ہے تو یہ برکت نہیں ملنے والی اور میں نے تو دیکھا اتنا پڑا ہے ماں باپ کے نافرمان اللہ اکبر کبیرہ بجنس کرنے نہیں اگر اللہ کے گھر کا چکر لگانے جا رہے ہیں تو خانے کعبہ بھی چکر میں ہے وہ کہہ رہا اسے کیا ہو گئے اس چکر میں یہ کہاں آ رہا ہے اس کا کعبہ اس کے گھر میں موجود ہے میرے آقا نے فرمایا صبیرے صبیرے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیں اللہ تجھے حج کا ثوابتہ فرمائے گا اپنا کعبہ چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے پہلے ان کو تو راضی کر لے اللہ اکبر کبیرہ دیکھو ایک واقعہ دیا میں مکہ سناتا ہوں سننا چاہتے ہو تو ایسے نہیں سنا ہوں ہاتھ اٹھا کے حضرت کو گواہ بنا لو ذراہات اللہ تعالی نے ہاتھ سلامت دیئے تو اٹھا لیجئے ماشاء اللہ ابھی نہیں آپ بڑی جلدی نیشے کر رہے ہیں کھانا نہیں کھایا آپ نے سید صاحب کو دیکھ کے تو نہیں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کو بہت جلدی نشانہ بناتے ہیں یہ نہیں کہ ہم سے ہی کہہ رہے ہیں سمجھ لیں یہی تو بات ہے آپ نے آپ کو سمجھ لیں تیار نہیں ہے وہ چگلی کیوں کر رہا ہے وہ غیبت کیوں کر رہا ہے وہ سٹا کیوں لگا رہا ہے وہ نمبر کیوں لگا رہا ہے دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں اپنے آپ کو ہم سوار لیتے ہیں یاد نہیں ہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھئے جس دن ہم اپنے آپ کو سٹے سے روگ لیں گے وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑتا ہم جس دن نماز پڑھنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ سوار جائے گا اس میں نکھار آ جائے گا تو ہم ایک دوسرے کو مجھے اسے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے نہ کہہ رہے ہو اب بھی نیچے دو ہاتھ اب سنو دیکھو ہاتھ نیچے کرو سید صاحب کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ بات دیا سنو آپ کو مزا آئے گا اللہ ہو اپر قبیرہ ایک نوجوان باپ کا انتقال اکلی ماں ہیں قرآن نے یہی تو کہا فلا تقل لہما اف 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 اپنے ماں باپ کو اف نہ کہنا ولا تلہرہما نہ انہیں جھڑکنا وقل لہما قولا کریما اور جب بھی ان سے بات کرو عزت کے ساتھ بات کرو عدب و احترام کے ساتھ بات کرو وہ نوجوان ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا ماں سے کہنے لگا ماں تو مجھے اجازت دے دے میں قابے کا تواہ کرنے چلا جاؤ ماں نے کہا بیٹے تو میری خدمت کرتا میں تجھے اس وقت فیل وقت اجازت نہیں دے شکتی ماں کی آنکھ لگی بیٹا ماں کی اجازت پرمیشن کے بغیر نکل گیا کس کام کے لئے نکلا اپنی نظر میں تو اسے ٹھیک لگ رہا تھا حج کرنے تو جا رہی ہوں کچھ اور کرنے تھوڑے ہی جا رہا ہوں وہ نکل گیا سویری کو ماں کی آنکھ لی حضور ماں نے پوچھا بیٹا میرا کہاں چلا گیا کہ تیرا بیٹا تو حج کرنے گیا کافلے کے ساتھ اللہ اکبر بوری عورت کے ہاتھ اٹھ گئے اس نے بددعہ کر دی اور لوگو ماں کی بددعہ بڑی جلدی لگتی ہے اللہ اکبر ماں کی دعا بھی جلدی لگتی ہے علماء فرماتے ہیں اگر ماں باپ سو دعائیں کریں اللہ سب کو قبول فرما لیتا ہے اور یہ سو بددعائیں کریں تو اللہ نینیان میں بیٹ کرتا ہے ایک قبول کرتا ہے اور وہی ایک تیرا بیڑا غرق کر دیتی ہے سوچ اگر سو کی سو اس کی بددعہ قبول ہو جائیں تو پھر تیرا کیا ہوگا کیا حشر ہوگا اللہ اکبر قبیرہ تمہیں بددعہ کر دی اب وہ تو آرام سے سو گئی یہ پورا دن چلے جیسے ہی رات آئی تو ایک مسجد میں انہوں نے اعتقاف کیا اللہ کی عبادت کرنے لگے برابر مسجد کے گھر میں برابر میں جو گھر تھا اس میں چور داخل ہوئے گھر والوں کو علم ہوا چوروں کا پیچھا کیا تو مسجد تک خوج تھا مسجد کے بعد خوج ختم سراغ ختم گھر والوں نے سوچا چور اندر بڑھ گئے نواز پڑ لگا ہے اسے ہی چور سمجھا بہاں نکال کے لائے ماں کی بدعہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے بڑا زدو کوب کی مارا پیٹا اللہ اکبر صویرے کا انتظار کی جیسے اس صبح ہوئی تو قاضی کے حوالے کر دیا قاضی نے جلاد کو طلب کے جلاد آیا قاضی نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کٹ یہ چور ہے اس کے پیر کٹ یہ چور ہے اللہ اکبر اس جوان کے ہاتھ کٹ گئے پیر کٹ گئے کھچر مگایا گیا مو کھلا کیا گیا اللہ اکبر کھچر کی ننگی پیٹ پہ بٹھایا گیا پورے شہر میں گھمایا جا رہا ہے یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ چور کی سزا ہے یہ چور کی سزا ہے یہ چور کی سزا ہے اللہ اکبر قبیرہ ماں کی اجازت کے بغیر حج کرتے گیا تھا ہاتھ پڑ گئے اور پڑ گئے بکا جا رہا ہے یہ چور کی سزا ہے اس کو اس چلال آ گیا اس کو اس چلال کے عالم میں کہا لا تقلو زالی کا یہ مت کہو یہ چور کی سزا ہے بلکہ یہ کہو یہ اس کی سزا ہے جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کاخانے کعبے کا حج کرنے چلا ہے اللہ اکبر قبیرہ سوچو تو سبی اگر بیٹا ماں کو نراز کر کے اللہ کے گھر کا تواف کرنے جائے ہاتھ کٹ جائیں پیر کٹ جائیں کامیابی نہ مینے اور نہ ہو آگ پر تو آج کہتا ہے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کچھلا کیا اللہ کی عزت کی قسم تم کہتو my wife it's my life میری بی بی میری کامیابی ہے میری پیارے بی بی کامیابی لگی تیری ماں تیری کامیابی ہے باپ کو بھول جاتا ہے تیری کامیابی کے پیچھے تیرے باپ کی جوانی لگی ہے تیرے باپ کا پسینہ ہے باپ نے اللہ اگران کتنا پسینہ تیری کامیابی کے خاطر بہایا ہے تجھے پلایا لکھایا قابل انسان بنایا اس نے مصدوریہ کی ہے خوش تو اللہ اگران پڑھ لے کے زدہ کی گزار لیا تجھے پلایا ہے تجھے کامیاب کیا ہے اپنے باپ کی دلشق خدمت کر لے اپنے باپ کی دلشق اللہ اگر اس کی رسپیکٹ کر لے عزیزانِ بللتِ اسلامیہ اتبات اور شروع تو آج آدمی اپنے ماں باپ کو کس کا چکر مچھوڑتا ہے ساس کے یا ساسون کے یا سالوں کے یا سالیوں کے یا بی بی کے ارے بولو یہی تو ہے بی بی کے لیے ماں کو چھوڑا بی بی کے لیے باپ کو چھوڑا یہی تو ہے نا ماں کو چھوڑا ہے بی بی کے لیے باپ کو چھوڑا ہے بی بی کے لیے کس بی بی کے لیے ماں باپ کو چھوڑا ہے میں پوچھنا چاہتا ہو جس بی بی نے تجھا اس وقت پیار کیا اس وقت محبت کی جب تُو نے اپنی بی بی کی باتوں کو پورا کیا بی بی کے خرچوں کو پورا کیا لیکن ما نے تجھا اس وقت محبت دیا جب تُو بلکل بیکار تھا تو چل نہیں سکتا تھا بیٹھ نہیں سکتا تھا ماں نے چلایا بٹھایا اور جس دن تُو بولا باپ نے مٹھائیلا کے باٹی جس باپ نے تیرے بولنے پر مٹھائیاں باٹی آج اسی زبان کو باپ پہ چلاتا ہے اسی زبان سے باپ کو گالی دیتا ہے ٹوٹ جائے ایسی زبان جب باپ کو گالیاں دے جب ماں کو گالی دے عزیزانی ملت اسلامیہ بی بی نے تب محبت کی جب میں نے بی بی کے خرچوں کو پورا کیا لیکن ماں نے اس وقت محبت کی جب تکار تھے چلا بھی نہیں آتا تھا بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا کچھ کھا بھی نہیں شکتے تھے ماں کا دودھ پیا وہ ماں کا دودھ پینے والے کبھی تو نے غور کیا تحقیق کر لیا کر علماء فرماتے ہیں خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب جا کے دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب جا کے خون کا ایک قطرہ بنتا ہے ایک صحابی نے اپنے ماں کو کاندوں پہ بٹھا کے حج کر آیا آقا حق ادا کر دیا فرمایا ابھی تو تم نے ماں کی ایک مسکراہت کا بھی حق ادا نہ کیا یمن سے ایک صحابی آئے آ کر کے کہنے لگے آقا میں آپ کی خدمت میں نوکی جی چاکری میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں واپس نہیں جاننا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں عرض کی آقا میرے ماں باپ ہیں فرمایا جب تم یہاں آ رہے تھے تم ماں باپ سے اجازت لے کے آئے تھے فرمایا آقا میں نے ماں باپ سے اجازت لے دے فرمایا تمہارے ماں باپ رو رہے تھے یا مسکر آ رہے تھے تم ادھر آ رہے تھے کہاں کھاں ماں بھی رو رہی تھی باپ بھی رو رہا تھا فرمایا میرے نبی نے جاؤ پلٹ جاؤ یمن چلے جاؤ باپ کے قدموں میں پڑ جاؤ ماں کے قدموں میں پڑ جاؤ جن ماں باپ کرنا کے آئے ہو ماں باپ کو جا کر کے مسکرانے کا موقع دے دو ماں باپ کے چیرے پر مسکران لاؤ یاد رکھنا یمن میں ماں باپ کو جا کر کے حسانہ ان کو خوش کرنا تیرا کام ہے اللہ تعالیٰ سے جنت دلانا مجھ محمد کا کام ہے یمن میں پہرے ماں باپ راضی ہوئے مدینہ میں آباد اللہ لازلے ہو جائے گا عزیزانِ ملتِ اس حمیہ اللہ اکبر کبیرہ ماں نے کب پیار کیا جب تُو چل بولو نہیں سکتے تھے بیٹھ نہیں سکتے تھے اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک فرق اور بتا رہا ہوں میں توجہ کے ساتھ سنے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا دیکھو بی بی پیار کرتی ہے اس پیار کا نام کیا ہے محبت اور سنو بھائی پیار کرے بھائی کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے حضرات تایہ کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے چچا کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے دادا کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے رشتہ دار کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے قرابتدار کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے دوست کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے بولتے رہیے مامو کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے خوبہ کے پیار کو بولو بولو محبت کہا جاتا ہے لیکن کیا شان اللہ نے ماں کو عطا کی ہے کیا پاور اللہ نے باپ کو عطا کی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بی بی کے پیار کو محبت کہا جاتا ہے لیکن ماں کے پیار کو تو محبت نہیں کہا جاتا ماں کے پیار تو حضور ممتہ کہا جاتا ہے ماں کے پیار تو بولے ممتہ کہا جاتا ہے اور ممتہ کا معاملہ یہ ہے ساری محبتیں ایک طرح ماں کی ممتہ ایک طرح تمام محبتوں پر بھاری نظر آئے گی میرا محبت سے لہر کے بولے سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ عزیزانِ ورلتِ اسلام یا باب کو دل سے رسپیکٹ کرے ان کی دل سے خدمت کرے عزیزانِ مرلتِ اسلام یا اس لئے میں کہنا چاہتا ہو تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ بعد میں ہے پہلے تیری ماں باپ ہے بتا تو قاری ہے بعد میں مفتی ہے بعد میں پیر بنا بعد میں عالم بنے بعد میں سب کچھ ماشتر صاحب انجینئر صاحب پولیس والے آرمی چوتو بنا سب کچھ بعد میں بنا اللہ اکبر اب بتا اگر مانہ ہوتی اللہ اکبر تُو کیسے انجینئر بنتا باپ نہ ہوتا تُو کیسے کلکٹر بنتا تُو کیسے زمیدار بنتا کیسے تُو پھر آدھری کچھو جو بنتا کیسے تُو پھر دھان اور چیرمین بنتا پتا چلا ماں بابا پہلے ہے سب کچھ بعد میں ہے ارے یاد رکھ دل کے کانوں سے شر ماں نہ ہوتی تُو نہ ہوتا تُو ماں کی ہی بدولت ہے یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے سب کچھ ہے لیکن سب کچھ باد میں ہے پہلے تیرے ماں باپ ہے زور شبول پہلے ماں باپ ہے ماسٹر صاحب بعد میں انجینئر صاحب بعد میں جتنے تیرے اسٹار ہو اس لیے میں کہتا ہوں حضرت جتنے اسٹار ہیں جب گھر میں آیا کر یہ اسٹار اور لوگوں کو دکھایا کر ماں باپ کو اسٹار مت دکھایا کر جب بھی گھر میں آیا کر تو نیتا بن کے مت آیا کر چودری بن کے مت آیا کر بلکہ بیٹا بن کے آیا کر زور شبول بیٹا بن کے آیا کر ماں کی قدموں میں بیٹا بن کے آیا کر باپ کی قدموں میں بیٹا بن کے آیا کر آج آدھ دی چادر لے کر کے مزار شریف پہ جاتے تم بھی جاتے ہو جاتے بولو ارے جاتے کے نہیں جاتے ہم جاتے سننی نہ جائے گا تم بولے کون جائے گا لیکن یاد رکھنا بلگرام شریف پہنچے آپ اللہ اکبر وہاں سادات اکرام کے مزارات پر پوچھے آپ نے چادر کو چھوما اس میں اختلاف ہے علامہ شیخ عبدالحق مہتیسی دینوی کے مزار پر جاؤ چادر چھوما اختلاف غوصفاق کے دربار میں جا کر کے چادر چھومای اختلاف عالی حضرت نے فرمایا چادر نہیں چھومای چاہیے چار ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے فاتحہ خانی کرنا چاہیے غوصفاق کے مزار کی چادر کو چھوما اس میں اختلاف ہے سیدنا خواجہ مہین الدین حسن چشتی اجمہری کی مزار کی چادر کو چھوما اس میں اختلاف ہے خامر علی دربیش اللہ اکبر مہراشتہ کے وہ دربیش عزیزان انمت اسلام یا ان کے مزار کی چادر کو چھوما اس میں اختلاف ہے سیدی سیدنا سابر کلیری کے مزار کی چادر کو چھوما اس میں اختلاف ہے اللہ اکبر مخدوب اشر شاہ اس شمنانی کے مزار کی چادر کو چھوما اس میں اختلاف ہے تاج الشریع مفتی آزم ہند اللہ اکبر حج تلسلان فکیر دی شرکار اعلا حضرت کی مزارتی چھڑر کو چومو اس میں اختلاف چھڑر کو چومو شیر George Allah اگر مزارتی چھڑر کو چومو یہ اختلاف ہے لیکن تیری ماں کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا جا کر کے باپ کی قمر کے سرحانے کو چوم لینا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ماں کی قمر کی بائی کی کو چومنا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے میرے نبی فرماتے ہیں جو باپ کی قمر کے سرحانے کو چوما کرتا ہے اللہ اسے جنجت کے اوچھے والے دروازے کے چومنے کا سوابتہ فرماتا ہے اور جو ماں کی قمر کی فائل کی کو چومتا ہے اسے جنجت کے نچھنے دروازے چومنے کا سوابتہ فرماتا ہے کھالو اسلام علیکم کھالو سے ڈر ریا خالہ سے ڈر ریا ماں سے نہیں ڈر رہا ہے باپ سے نہیں ڈر رہا اتنے زور سے عید کے دن جا کے سلام کیا بورا محلہ سمجھ گیا آ گیا فلانے کا دعویٰ لیکن اببہ کو سلام نہ کیا اببہ بچارے انتظار کرتے رہ گئے ماں انتظار کرتی رہ گئے ہسنے کی بات نہیں ہے یہ رونے کا مقام ہے جس باپ کو پہلے سلام کرنا چاہیے تھا اسے سلام نہ کیا ماں کو سلام نہ کیا وہاں جا کے وہ سلام کیے ہیں اور اللہ اکبر تمہیں ہمیں کیا ہو گیا جن ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے تھے ان کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں اللہ اکبر جن کی عزت کرتے چاہیے تھے ان کی ہم عزت نہیں کر رہے ہیں جن کے احترام کرنا چاہیے تھا ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے برادری کے چودریوں کو کیا ہو گیا ہے ان زمینداروں کو کیا ہو گیا ہے ان اللہ اکبر بلڈروں کو کیا ہو گیا ہے ان پھکداروں کو کیا ہو گیا ہے ان زمینداروں کو کیا ہو گیا ہے ان امیروں کو کیا ہو گیا ہے ان پیسے والوں کو ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں ہر سال قابل کی طباب کے لیے جاتے ہیں ہر سال عوضہ رسول پر درود و سلام پر میں تو حاضر ہوتے ہیں لیکن جب ان کے بارے میں تحقی کی جائے پتہ چلتا حضور یا اپنے ماں سے کئی سال سے نہیں بولے ہیں پتہ چلتا ہی اپنے باپ کو سلام نہیں کرتے ہیں او ماباب کو نراز کر کے قابع کا تواف کرنے جانے والے نبی کے روزے پہ درود و سلام کے لیے حاضر ہونے والے ماباب کو رولا کر کے عمرے کے لیے جانے والے جب تو قابع کے تواف ستاری دھو کر کے اللہ حاضر مرجود مکہ سے پاری دھو کر کے مدینہ شریف اپنے آقا کے روزے پڑائے گا جا کر کے سب سے قمبت کو دیکھے گا سنائی چالیوں کو دیکھے گا مقینہ قمبت خضرہ کو کہے گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ اور جب مجھ جیسا سنی پہنچے گا تو مچھل کے کہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع پس میں خدایت پہ لاکھوں سلام مجھ جیسا سنی کرے گا کعبے کے بطلوں تجھا تم پہ کرو لو دائمہ کے شمش دوہا تم پہ کرو لو دوہا الحمدللہ ہم اللہ حضرت کے ماننے والے ہیں ہم کہیں گے یا رسول اللہ اکھا تو پردہ اکھا تو چہرہ کہ نور باری ہیچان میں زمانہ تاریخو رہا ہے کہ مہرکر سے نقاب میں ہے اللہ وہ اپر امہ باپ کی نفرمانی کرنے والے ہیں نبی کے روزے پہ کھڑا ہے درود پر لگا ہے سلام پر لگا ہے لکی نے گمبت خدرہ کو رازی کر رہا ہے حال تیرا یہ ہے ماں تیری رازی لگی ہو تجھ سے حال تیرا یہ ہے باپ تیرا تجھ سے ناراض ہے وہ گمبت خدرہ کے سامنے درود پرنے والے ہیں سن تیری حالت کیا ہے اللہ وہ اپر پر تیری حالت اس طرح ہے کہ تو مہ باپ کو نراز کر کے کعبے کعبے کو چاہتا ہے ماں باپ کو نراز کر کے روزہ مصطفیٰ پہ جاتا ہے لیکن دلِ مصطفیٰ میں نہیں جاتا روزہ رسول تک جاتا ہے دلِ رسول تک نہیں جاتا اور جو باپ کی دعائیں لے کر کے جاتا ہے ماں کی دعائیں لے کر کے جاتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے دلِ رسول بھی جاتا ہے دلیں سوڑی جاتا ہے تو تو بس گھوم کے آرہا ہے کہ عمرہ کریے چودری صاحب حج کریے پانچ حج کرلیے چودری صاحب حالت یہ ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا سگی بھتی جی کی شادی نہیں ہوئی پانچ حج کرلیے ہر سال دو لاکھ حج میں اٹھاتے ہیں دھائی لاکھ کا برادری کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن سگی بھتی جی پہ بڑا پاولی والا ہے اس کی شادی نہ کرا سکے اوہ ظالم پانچ حج نہ کرتا ایک ہی کرلیتا لیکن بھتی جی کے ہاتھوں کو مہندی سے لال کردیتا اوہ حلدی سے پیلی کردیتا تو مدینے والے تو شہرازی ہو جاتے اوہ میاں ایک شخص کی تو حالت یہ تھی اس نے اپنی سگی بہن کی جب شادی ہوئی نا تو وہ کار چلی گیا نا تھار نام سننا تھار کار کا اس نے تھار کار اپنی بہن کو دی کونسی کار دی؟ تھار سید صاحب کیش دیا تیس لاکھ کا بیسو لاکھ کی تھار کار تیسو لاکھ کا کیش پچاس لاکھ اس نے اس طرح دے دیے اب ویسا سامانے جہیز الگ رہا سونا چاندی الگ رہا براہت کو کھانا الگ رہا میریج ہال کا کرایا بولو الگ رہا کڑو لو اپنے کو پھوکنے والا جب اس کی ٹیٹیل لکھا لے گئی تو میں رونے لگا اس شکاہ اس کی حالت یہ ہے جس نے تھین کو تھار دی ہے تیس لاکھ کا کیش دیا ہے اس کی سگی چچیری بہن اس کی چچا کے انتقال ہو گیا بچی بچپن میں یتیم ہو گئی تھی چچا ذات بہن کی عمر 35 سال کی ہو گئی لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے اللہ اکبر بھتا تیرا تُو نے تھار دی بہن کو تیس لاکھ کا کیش دیا دماغ اپنے بہنوں کو دیا اوہ ظالم اتنا نہ دیتا دس لاکھ کیش دیتا بیس لاکھ اپنے چچا کی بہن کو دے دیتا یا پانچ لاکھ کی روک لیتا اسے پچیس لاکھ دے دیتا پانچ لاکھ میں چچا کی اللہ اکبر بیٹی کی شادی کرا دیتا تو تیرا یہ شادی کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ بن لاتا بولو تو سگی جو اپنے سگے چچا کی بہن جسے دکھائی نہ دے تو کیا اسے محلے کی کوئی یتین بچی دکھائی دے گی بتاؤ تو سگی جسے اپنا پریوار نظر میں آئے اسے غیر کا پریوار کیا نظر آئے گا اسے محلے میں برادری کو کھانا کھلا دیا ہر چار چلا جاتا ہے اللہ اکبر پھر بھی حالت یہ ہے ماں راضی نہیں باپ راضی نہیں پھر جاتا ہے روزہ رسول پہ کسی نے کہا ہے بڑے کم نصیب تھے ہم بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پوچے بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پوچے درے یار تک تو پوچے دلے یار تک نہ پوچے کم و بیش دو گھنٹہ حضور تقریب میں نے کر لی ہے اور یہ سب آپ کی دعاوں کا اثر ہے ہم الحمدللہ سادات کرام کے ماننے والے ہیں دیکھو حضرت عمر فاروق عاظم نے کہا تھا ہمارے سر کے جو بال اگرے ہیں یہ بھی حسین کے نانا کے توصل سے اگرے ہیں اللہ ہوا ہوا ہماری عزت ہے ان کے قدموں سے سلامت ہے ارے بولو ارے بولو عزیزانے ورلت اسطلاح میں یا دنیا میں بھی ان کے ذریعے سلامتیں آخرت بھی بھی سلامتیں انہیں کے ذریعے ہے ممات علی عبی آلی محمد جس نے آلی رسول سے محبت کی مر گیا مات شہیدن اللہ اسے شہادت کا برتباتہ فرپائے گا ان سے نفرت نہ کرنا برنہ سن لو ممات علی بغضی آلی محمد جو ان سے نفرت کرے گا بغض رکھے گا من اس میں محسول ہے اس میں عموم ہے کتنا ہی بڑا نمازی ہو لیکن نفرت کرتا ہے ان شخصیات سے ان نبی کے بیٹوں سے تو سنیں مات کافرن تو وہ کافر ہو کے مرے ہماری عزت ہے ان کے قدموں سے سلامت ہے تو میں نے جو اتنی لمبی تقریر کر لی بس دعاوں کا انہی کا دعاوں دعائیں ملی انہی کا کرم انہی کا فیضان اللہ تعالی ہمارے سادات کرام کو ان اللہ پاک پروردکار شہزادوں کو سلامت رکھے میرے آلہ حضرت عظیم البرکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمانستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول لپھول تہن پھول بدن پھول زقن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہی دلن پھول لاؤ اس بد عقیدے کو پکڑ کے دکھاؤ جب بیٹوں کی یہ شان ہے جب ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو پھر حسین پاک کے بیٹے سرکار غریب نماز کی شان کا عالم ہوگا ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا جب ان کے قدابر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم انعام بھی بڑے رک رک کے دے رہے ہیں یہ سوچ رہے کہ یہ حضرت مالدار نہ ہو جائے بڑے دماغ سے آپ سننے تقریر بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور حضور جب سے آئے ہیں جب سے تو آپ بہت زیادہ ہوشیار بن گئے ہیں اللہ سلام مت رکھیں محبت کی باتیں ہیں امام فرماتے ہیں تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو غیر عین نور تیرا سب گھر کھنا نور کا پڑھ لیجئے کلمہ شریف بلند پاس سے استغفراللہ ربی من کل زمب و اتوبو الی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ دل میں جمال یار کا ناسور ہے مرہم یادی نبی سے درد غم کافور ہے نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم